السلام علیکم میرے لیلہانی کے دوستو بزرگو بھائیو حافظ عمر شہداد جرا جماعت اسلامی کا میں کارکن ہوں آج آپ سے مخاطب ہوں کل آٹھ فروری کا دن ہے الیکشن کا دن ہے پولنگ ڈے ہے کل ہم نے اس ظلموں ستم اور نائنصافی بیروزگاری غربت اور مہنگھائی کے خلاف اپنا حق کے رائے دے استعمال کرنا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا حالات بدلیں پھر اس ظلم و ستم کے خلاف آپ کو اٹھنا ہوگا مضامت کرنی ہوگی لڑنا ہوگا اور ان چوروں ڈکیٹوں اور ان لوگوں کے خلاف آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے تمام دو سباب عشددار عزیز و قارب کل اپنے گھر سے نکلیں صبح فجر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد اپنا پولنگ ڈے کی طرف نکلیں اور جہاں آپ کے پولنگ اسٹیشن ہے وہاں آپ جائیں اور جا کر اپنا ووٹ ترازو کے پلڑے میں ڈالیں انچاللہ اس ووٹ کی طاقت سے اس ظلم و ستم اور ناانصافی اور اس جاگیداری نظام کو ختم کریں گے تو انچاللہ ووٹ کاس کرنے سے پہلے آپ ضرور سوچئے گا کہ جن لوگوں نے ہماری مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ بیا تو ہمارا ووٹ انہی کے نام جائے گا چاہے وہ کرونا ہو سلاب ہو زلزلہ ہو جنہوں نے اس قوم کی خدمت کی بغیر اقتدار کے تو وہ بعد میں بھی اقتدار آ کر ہماری اس سے زیادہ اور بہتر خدمت کر سکتے ہیں تو اس لئے اپنا ووٹ جماعت اسلامی کو دی دیئے رانہ عمر فروغ کو دی دیئے انشاءاللہ ہمارے امیدوار ہیں جو پی پی تیراتر کے رانہ عمر فروغ صاحب ہیں اندخابی نشان ترازو ہے اور دوسرے امیدوار ہیں امین اے کے جوزری اسد اللہ وڑائی صاحب انہی ترازی کے امیدوار ہیں تو اپنا قیمتی ووٹ ترازو کو دے کر ہمیں کامیاب بنائے انشاءاللہ ہم آپ کی محبتوں کے مقروض رہیں گے اور بہت شکریہ آپ سب کا اور آپ سب دوستوں کو دھیروں سلام اور محبتیں اس لئے کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ